ڈیکٹر مزرک یوم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بانی چیرمین ہے پی ٹی آئی انہوں نے بڑا واضح طور پر پاکستانیوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ چوبیس نومبر کو اسلام آباد پہنچیں یہ جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اگر اس صورتحال کے اندر لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلتے ہیں تو یہ جو چوبیس نومبر کا دن ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا نئی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں آپ نے دیکھیں پہلی بات تو یہ کر دی کہ اگر نکلتے ہیں کیونکہ پہلے اتنی تعداد میں نہیں نکلے جس کی توقع کی جاتی تھی اگر نہیں نکلتے ہیں تو ظاہرہ پھر تو مشکلات ان کے لیے جو پہلے سے ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گی کم نہیں ہوں گی اور دیکھنا یہی ہے کہ کتنے لوگ اب تک نکلتے رہے ہیں یا حکومت اس کو کس طرح سے ڈیل کرتی رہی ہے تو جو اب تک کی صورتحال ہے وہ تو یہی ظاہر کرتی ہے کہ غالباً کوئی بہت بڑا شو نہیں ہونے والا کیونکہ پارٹی کے اندر بھی کافی ہمیں ڈیفرینسز نظر آ رہے ہیں اور پچھلے دو جو لاہور کا ایک واقعہ ہوا پھر اسلام آباد کا ہوا اس میں کوئی بہت اچھا شو پیش نہیں کیا جا ہوا مطلب قائم ہو سکا اور حکومت نے کافی سارے کارکنان جو ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا سختیاں بھی ہوئیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا کوئی ایسا ہو سکے گا اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ ہوا تو یقیناً پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی مشکلات سے مطلب یہ ہے کہ جو سیچویشن ہے یہ چلتی رہے گی جو وہ چاہتے ہیں کہ اچھا آپ اسے کیا سمجھتے ہیں کہ جب اتجاج کی کال دی جاتی ہے تو لوگ بڑی تعداد کے اندر گھروں سے باہر نہیں نکلتے ہیں یا پھر گھروں سے باہر تو نکلتے ہیں لیکن گلی گلی میں نکر نکر میں کنٹینرز لگا کر ان کو ڈی چوک تک پہنچنے نہیں دیا جاتا دیکھیں جب اتجاج ہوتا ہے حکومت کے خلاف تو یہ تو ہمیشہ سے ہے کہ حکومت اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے مجھے نہیں مانم آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں میں نے تو عیوب خان کے خلاف بھی اتجاج دیکھا لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اتجاج جو ہے وہ اسلامباد کے اندر ہونے ہیں لیکن آپ گجر خان رواد کو بند کر دیں کہ یہاں سے بندہ لاہر بھی نہیں جا سکتا اس کی مثال دیکھی ہے اتجاج کے لیے تو حکومت آپ کو جہاں سے بھی اس کو نظر آئے گا وہ تو روکنے ہی کوش کرتے ہیں لیکن یہاں سے تو لوگوں نے جانے ہے نا جانے والوں کو بھی آپ روک لیتے ہیں جو اتجاج کرنے جا رہے ہیں انہی کو روک رہے ہیں نہیں نہیں اگر اتجاج تو اسلامباد کے اندر ہونے ہیں وہ لوگ تو پندی اسلامباد سے نکر کے لاہر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں آپ ان کو بھی روک رہے ہوتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ اتجاج کرنے دیا جائے نہیں ان کا اینی حق ہے نا میرے کہنے پر تو نہیں روکا جا سکتا پورامن اتجاج پورامن اتجاج پورامن اتجاج آئینی آپ نے آئین پڑھا ہے آپ بتائیے گا کیا آئینی حق ہے کسی کا پورامن اتجاج کرنا یا نہیں اتجاج نام کا لفظ یا پروٹیس نام کا لفظ آئین کے اندر کئی نہیں لکھا یہ لفظ ہی نہیں لکھا ہوا اجازت تو بات کی بات اس کا سوٹیبل لفظ کیا ہے اس کی جگہ پہ کیا لفظ لکھا ہوئے وہاں یہ لکھا ہو کہ آپ کو اسیمبلی کی اجازت ہے اسیمبلی کو اطلب get together کی اور اس کے ساتھ چار پانچ کنڈیشنز لگی ہوئی ہیں کہ رستہ بلوک نہیں ہونا چاہیے کسی دوسرے کا رائٹ نہیں ہونا ہمارے ہاں تو پروٹیسٹ کا مطلب نہیں سمجھا جاتا ہے کہ سڑکیں بند کر دو شہر کو بند کر دو اسی لئے وہ کہتے ہیں ہم نے پورا امن اتجاز کرنے تو آپ کی نظر میں اگر یہ لوگ نکلتے ہیں تو چوبیس نومبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے نئی مشکلات کا دن ہوگا اگر نئی نکلتے ہیں تو یقیناً مشکلات ہوں گی پھر تو اسی طریقے سے چلتا رہے گا اگر نکل آتے ہیں اور بڑی تعداد کے اندر نکلتے ہیں بڑی تعداد کے طرح نکل آتے ہیں تو پھر یقیناً حکومت کے لیے مشکل ہوگی مثلاً ایک انٹرنیشنل لیول کی اوپر ایک چیز اجاگر ہو جائے گی کہ تحریک انصاف کی سپورٹ ہے اور وہ لوگ موجودہ حکومت کو پسند نہیں کر رہے ہیں وہاں باہر نکلے ہیں تو یقیناً تحریک انصاف کے لیے بڑی بات ہوگی اور حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اور آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں نکلیں گے کو یعنی گرا دیا جائے یا حکومت چلی جائے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے